پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے آپ کے پاس آکے لوگ اتجاج کرتے ہیں فریاد ڈالتے ہیں لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کس کے پاس جائیں ہم کس سے فریاد کریں کون سو دروازہ کھٹکائیں اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنائیں جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارہ جاتا ہے ان کے خلاف غلازت اگلی جاتی ہے مجھے تو نہ پیمرہ پہ میں سوال پوچھتی ہوں کیوں پیمرہ نے اس قسم کی گھٹیا غلازت کو نشر ہونے دیا کیوں قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا قوم کے بچوں کے سبر کا امتحان لیا گیا اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واحیات بکواس سنتے ہیں جو اس غلازت کو برداشت کرتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ میں ان سے اظہارِ حمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں انہا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِ ان کہہ کے کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کر رہا ہے کوئی شخص مجھے مولانا فضل و رحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا کیسی خاتون ہوں گی دنیا سے چلی گئی ہے کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیٹتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتا ہے کہ قوم کی تمام ماں کے اوپر الزام لگاتا ہے اس کے گھر کی بابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ جو اتنے الفاظ کا استعمال اس عملی میں کرتی ہیں آپ تھوڑی سی اخلاقی حمد کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں اور اس کے باراکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دی ہے نہ صرف لہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ پرستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا علمیات دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کونسی ماں تھی اس شخص کی مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہاں کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں و بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آئے ہیں فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران کان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنی سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں عمران کان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابی کو جو ہے اس حملیوں کا حصانی بنایا اس نے ہمیں عزت دی ہے ہماری وہ قدر کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں اور یہ غلیس شخص کامپلیکس کا شکار شخص پاکستان کے سائکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدارہ اس پاگل شخص کا علاج کر دیں اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی یہ سرکاری حلوے کھا 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 یہ حال ہو گیا فریسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنے بیٹیاں اور مائیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیز حملوں سے بچی رہیں اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئے پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی ہوئی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلابزدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم مورنزیب جو سارے دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی بھی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئے نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بین بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کہا رہی ہوں ریاست سے کہا رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53 پرسنٹ آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہیں اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے غلازہ تو گلتا ہے کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شیک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیبلی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں ماں بیٹیوں نے ضلالت تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی لیکن آپ نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈیٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بکردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھیں ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان بار کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور او لیس وہی سلوک میرے ساتھ ہوا اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیاں غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے ایک کمل شوزب نہیں آپ میں ساری کمل شوزب بیٹھیں کسی ایک کو دھرا کے دکھا دیں آپ ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوئنٹی سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مناللہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگاوا تھا اب اسی سیکشن کے تحت چودہ ایف آئی آریں آزم سواتی صاحب پہ کٹی گئی ان کو جثمانی ریمان پہ دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپ اردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس رکھ بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں و بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں و بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئین کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تظلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس آپ آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بہنے بیٹیاں یہاں بیٹی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کیے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اس تظلیل کے خلاف ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آزم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53 فیصد مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے پھر آپ عدالتیں بند کر دیں ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یہاں ہمارے لئے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں ایک طرف سبس کتاب دکھائی جائیں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے اس طرح نہیں ہو سکتا ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے اور اس ریاست کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشورس کا تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو سو دفع کیجئے آپ کو قانونی اختلاف ہے سو دفع چارہ جوئی کیجئے لیکن جو غلازت اگلی گئی ہے جو تومت زنی کی گئی ہے جو غلیز الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس پاگل شخص کو اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے نہیں تو سیاسی ایوانوں میں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی اور اس پیڈیم کی نمائندہ ہیں ان کو اپنے پھر مو چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنزیب سے جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پیڈیم کی ترجمانی کرنے کے لئے پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ اس ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی بھی ہیں بھگوڑی بیگم صاحبہ جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمن کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پر تحمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بینظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ اگر واقعی بینظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانہ سناؤلہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تومت بازی کرنے پہ زبان درازی کرنے پہ آپ کا کیا ایکشن ہو گئے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین مائے بہنے بیٹیاں ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے اور میں ان تمام انکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں خواتین کے حقوق کی چیمپین سے پوچھنا چاہتی ہوں سیول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہاں ہیں آپ لوگ کون سا سبتو پی کے سوئے میں ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کی یہ سیلیکٹیف قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہیں پاکستان کی خواتین کو بے وکوف مت سمجھئے پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویرنیس بھی رکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں آج ان کی تظلیل کیے اور آج ان کے خلاف جو بات کیے پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشیوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں آپ آئیں دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشیو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تومتیں لگ رہی ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف پون ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان کو آدھی راب کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے پچاس ہزار ڈالر کا ٹویٹر پہ پن کیوی ہے میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے اور ایف آئی اے کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کیس دیا وہ ہے لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے رانا سناولا کے انڈر ہے اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول اول ہوتا ہے سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈیٹی ہیری کے چیمپینز کے خلاف جا رہے تھے اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکسپیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں استحسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں خواتین کے لیے نازبہ الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے یا پھر ہم آخری میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے تھنڈا پانی پیلیں کہ اِنَّا لِلَّحِ وَإِنَّا إِلَحِ رَاجِهِ بلکل کریں گے جی ہماری ومن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید lowest of the lowest کے بعد کوئی گھٹیا پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈیم والے گرے ہوں گے اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن پہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے لیکن جب خواتین کس پہیں گے پیٹھے یہی احباد ہے وہ مجھے ان کی خواتین کے حالت سے استعمال کرنے کے اور شخص گر میں وہ پیٹھنے کے احباد استعمال کرنے کے کیا خواتین موجود نہیں آپ نہیں سکتے کہ مجھے ان کو اور آج مجھے ہیں اور سائسدان میں بہت سائسدان ان کو خواتین کے حالے سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی اوورال کلچر کی بات ہے مریم سفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکسی کرنی چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی تومت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں تومت تومت ہوتی ہے حضرت یوسف جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے آپ سیاسی ڈس ایگریمنٹ کریں سیاسی اٹیک کریں سو دفعہ لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت یہ پاکستان کو اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں اور وہ جو جھوٹا اور رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوت کی اخلاقیات اب کیا ہوا ہے اب کیا یوت کی بڑی زبدست تربیت ہو گئی ہے ان کی ماں و بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوت کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے کیوں دیکھیں جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مضمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہونی چاہیے سب سے بڑی کسی بھی میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے انسانی حرمت انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہے ہیں روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں سیکشل اڈاسمنٹ روی ہم پریزیڈنٹ کرال جانسے ہیں میں نے سدھر عارف الوی صاحب کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل اڈاسمنٹ پہ اور اس تومت زنی پہ میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جنرل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں فیصل نصیر اور ان کے جو نیچے سارا پولٹیکل ونگ کام کرتے ہیں ان کو میں نے مخاطب کیے یہ جو ویڈیوز کا ڈراما چال رہا تھا یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا جو ریاست کے ادارے ہیں جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں یہ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں آپ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں یہ سارا عوام کے لیے جمہور کے لیے کیا جاتا ہے کوئی ریاست ہولی کاؤ نہیں ہوتی ہے ریاست عوام کے بل بوتے پر کھڑی ہوتی ہے ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا ان کو پروٹیکشن دینا اگر گھر کی عورتوں کو پاکستان کی ماں و بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں آپ کی سینٹیٹی ختم ہو رہی ہے رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آجائے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ میں تو دو دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی جب مجھے عظم سواتی صاحب کی بات سنی ہے میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں جب اس بچی کو ٹورچر دیا گیا میری بیٹی کو جو ٹورچر دیا گیا وہ رات کے دو بجے کامتی دیا ہی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں یا ہم سیاست میں آگئے ہیں یا ہم نے کوئی رشرت نہیں لی یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا امانداری سے کام کرنے میں یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیجتے ہیں تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں تو ان کو ٹورچر کرتے ہیں ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں پہلے بینظیر بھٹو کے لی تھی تو اس کی ہوتی تھی اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آگئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں ایف آئی اے میں جائے تو وہ اوپر بیٹھا ہے موچوں والا چوال انسان جس کا کریم ٹو فیم ہی یہی ہے کیریکٹر اسیسنیشن اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسنیشن کی تھی اس کی ماں کلسوم نواز کی کیریکٹر اسیسنیشن کی تھی ان کی تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے دھوک کے چاٹتے ہیں اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں یہ کس مو سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے ان سے ہم حرمت مانگیں گے اس کو آپ نے ایف آئی اے کو ویچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوئے سائبر کرائم کو ویچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوئے ایف آئی اے جو آزم سواتی کی ویچ ہنٹنگ کر رہی ہے چودہ چودہ ایف آئی آرے کاٹ رہی ہے اس کے پاس میں ڈیڑھ مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بگتتی رہی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پاباند ہوتی ہے وہ کسی کو ایکسٹرا فیوز نہیں دیتی ہم نے ایف آئی اے کو ویچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادار ہے کس کے پاس جائیں کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں پہلے چلی پھر چودہ میں چلی پھر اٹھارہ میں چلی اور اب کبل شوزب کے نام سے چلا رہے ہیں کبل شوزب تین دو جوان بچوں کی ماں بھی ہے ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے چاچی بھی ہے تائی بھی ہے بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی میرے بچے یہی پڑتے ہیں آپ ان کو حراس کریں گے یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے صرف آزم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے یہ اتنی ساری ماں بہنیں بیٹیاں جن کی تظلیل ہو رہی ہے کس کے پاس جائے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائے اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے ہمیں بلیک میلنگ کی جائے ہم کس کے پاس جائے رانہ سنا اللہ کے نیچے دیو یہ ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائے ڈیر دو مہینے سے جو بلیک میلنگ چال رہی ہے کس کے پاس جائے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں نہیں رگڑیں گے نہیں جھکیں گے بلکل نہیں جھکیں گے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھروہ ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ یاد کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسنت پر بٹھایا گیا ہے پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پر کس لیے بیٹھتے ہیں کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ یا ذرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے عام شہری بھی ہے پاکستان کا یا یہ آئین کے سارے آرٹیکل صرف اشرافیہ کے لیے یا دو اشاریہ پانچ فیصد جو الیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں پوچھیں گے سوال پاکستان کی خواتین جائیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی اپنا حق مانگیں گی اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گی کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں یا پھر یہ پاکستانی ڈھائی فیصد لوگوں کے حوالے کر دیں باقیوں کو کہے کہ بھائی آپ اپنا سمان پیک کریں اور جائیں آسے ان کے لیے یہ ملک لیا تھا ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالیں سارے مل کے اور ہم زلیل ہوتے رہیں یہاں پہ یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے